بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلے آپ ان حضرت کو سن لیں پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں اسلامی کے جو طلبان ہیں ان کے دماغوں کے اندر یہ چیز ہے کہ ہمارا حاکم ٹھیک نہیں ہے یہ تاغوتی نظام ہے یہ کفریہ نظام ہے ہم نے ان کے خلاف کھڑے ہونا ہے سیاسی لیڈر بننا ہے اور وہ سیاسی لیڈر بن کر معاشرے میں کوئی مصبت کردار ادا نہیں کرتے حکومتیں گرانے بنانے میں ہمیشہ سے ان کا کردار ہے بڑی معذرت کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سب سے اچھا کام کالجوں یونیورسٹیوں میں وہ یود کلب والے کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یود کلب ایسے محول میں اگر دین کی بات کرتی ہے تو ہمیں اپریشیڈ کرنا چاہیے ان کی اوصلہ افضائی کرنی چاہیے کہتے یہ ہیں کہ اسلامی جمعی طلبہ کے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ نظام کی تبدیلی ہونی چاہیے حاکم نیک ہونا چاہیے دوسری الفاظ میں قرآن و سنت کا نظام ہونا چاہیے عملی طور پر زندگی میں قرآن و سنت کا نفاظ ہونا چاہیے ہماری عدالتوں میں قرآن ہو ہماری پارلیمنٹ میں قرآن ہو ہمارے گھروں میں ہمارے فیصلے قرآن کے مطابق ہوں اور نظام میں مملکت قرآن و سنت کے مطابق چلے یہ اسلامی جمعی طلبہ کا موٹو اور اسلامی جمعی طلبہ کا پروگرام ہے اور اسی پہ کام کر رہی ہے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جو کام اسلامی جمعی طلبہ نے کیا ہے یا کر رہی ہے اس کی مثال نہیں ہے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے تعلیمی اثری ادارے ہیں مادر پدر ازاد جتنے بھی لوگ آئے ہیں جس قسم کے بھی الہاد دی نظریات کے حامل لوگ گمراہ کن نظریات رکھنے والے وہ انہی گدوں کی طرح کالج یونیورسٹیوں کے ارد گرد منلاتے پھرتے نظر آتے ہیں یہیں سے انہوں نے لوگ نکالنے ہوتے ہیں اور نکالے بھی ہیں بہت سارے یہاں وہ کام کرتے ہیں جس طرح یہ یوت قلب والے ہیں یہ بھی ایک الہادی فتنے کا حصہ ہے ہم نے پہلی بھی ایک ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے یہ خاص گروہ ایک خاص مسلک کی دعوت لے کر اٹھے ہیں اس خاص مسلک کی دعوت بھی ایک خاص انداز میں ہے ان کا در انتہائی شدت ہے اپنے مسلک کے حوالے سے یہ جو باتیں کرتے ہیں مولانا مودودی یا دیگر کا نام لیتے ہیں ڈاکٹر اسرارحمد کا یا کسی کا تو وہ بھی ایک مقصد کے تحت اس لیے ان کی دال نگلتی انہیں معلوم ہے کہ کالجوں یونیورسٹیوں میں جو ہولڈ ہے وہ اسلامی جمعی طلبہ کا ہے اپنی جگہ بنانے کے لیے ان ذہنوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے ہم بدقسمتی سے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ نئی لوگ ہیں یہ مطالعہ کرنے والے ہیں تحقیق کرنے والے ہیں انہیں موقع دیا جائے ہو سکتا ہے یہ مولانا مودودی سے متاثر ہیں ان کی لیٹریچر سے متاثر ہیں انہوں نے تفہیم پڑا ہو شاید یہ لوگ جو ہے حصہ بن جائیں گے اور یہ لوگ بڑے مطلب جو ہے نا اسلامی جمعی طلبہ کا حصہ بن جائیں گے یا یہ لوگ بھی تبدیلی کے لیے کوئی ہمیں پیش خیمہ ثابت ہوں گے لیکن ایسا ہے نہیں بلکہ یہ لوگ اس آڑ کو لے کر یہاں سے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں گدوں کی طرح یہ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں اور یہ لوگوں کے نظریات کو مسا کرتے ہیں جس طرح ڈاکٹر جوید احمد غامدی انہوں نے مختلف نظریات کے ذریعے نہ صرف کالجوں یونیورسٹیوں سے لوگوں کو اٹھایا بلکہ دینی مدارس میں بھی اپنے ہم نوا پیدا کیے اور وہ بھی شروع میں امین حسن صلیحی مرہوم اور مولنا مودودی کا نام لے کر بات کیا کرتے تھے لیکن اب وہ اسلام کو بطور نظام دیکھنے کے قائل ہی نہیں ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں کہ اسلام کا بھی کوئی معاشی نظام ہے کوئی سیاسی نظام ہے وہ تو اس وقت جن حالات میں ہیں یا جس طرح کی ان کی گفتگو ہے یا جس طرح کے معاملات ان کے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں یہی چیز ان لوگوں کی ہے یہ تہائی تنگ نظر ہیں یوت کلب والے اور ایک فرقہ ایک مسئلہ اس کو لے کر اٹھ رہے ہیں اب ان کو پروموڈ کرنے کیلئے کہا جا رہا ہے کہ اسلامی جمعی طلبہ جو ہیں وہ بڑے تنگ نظر اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ ریاست کی تبدیلی کے بات کر رہا ہے گویا کہ ریاست کی تبدیلی کی بات کرنے والے ان کے نزدیک مجرم ہیں صرف کہ وہ مسئلہ کی بات نہیں کرتے وہ دین کی بات کرتے ہیں اور دین کے غلبے کی بات کرتے ہیں اس لیے کالجوں یونیورسٹیوں میں جو کردار رہا ہے یا کالجوں یونیورسٹیوں میں آپ دیکھیں کہ جو ہماری بیٹیاں بہنیں وہاں پڑتی ہیں اسلامی جمعی طالبات کا جب حصہ بنتی ہیں تو وہ ہجاب پہنتی ہیں اور کتنی پاکی سا زندگی ان کی کالجوں یونیورسٹیوں میں ہمیں نظر آتی ہے جو قابل رشک ہے اسلامی جمعی طالبہ کے لڑکے یونیورسٹیوں کے اندر وہ قرآن فہمی کی کلاسز چلا رہے ہوتے ہیں وہاں حدیث کے کورسز ہو رہے ہوتے ہیں وہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر ایک نظام کو انہیں تبدیل کر رہے ہیں اور کیسا نظام تبدیل کیا ہے کہ آج دیکھیں آج ہر ایک شخص یہ جو ہے اپنے لیے لازم سمجھتا ہے کہ اس کے بچے جو ہے کالجوں میں جب جائیں یونیورسٹیوں میں جائیں تو اسلامی جمعی طالبہ کا حصہ بنے تو اسلامی جمعی طالبہ تو تبدیلی کی علامت ہے اور اسلامی جمعی طالبہ نے جو کام کیا ہے یا جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے بالخصوص قرآن و سنت کی حوالے سے سید مودودی کا یہ فرمان انہوں نے اپنے پلو باندھ لیا قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو پوری دنیا پیچھا جاؤ آج کالجوں یونیورسٹیوں تعلیمی اداروں میں جہاں آپ دیکھیں اگر کہ گنڈا گردی دیشت گردی جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں مصلح جتھے ایک دوسرے کے مدد مقابل نظر آتے ہیں جہاں پر آپ دیکھیں کہ لسانیت کی بنیاد پر قومیت کی بنیاد پر زبان رنگ اور نسل کی بنیاد پر آپ کو لوگ گروہوں میں نظر آتے ہیں وہی پر قرآن و سنت کی دعوت لیے یہ سید مودودی کے کافلے کے فرزند یہ اسلامی جمعی طلبہ کے لوگ بھی آپ کو نظر آتے ہیں اور ان کی دعوت ان کا پیغام اور ان کا طریقہ کار وہ آپ کو بلکل واضح طور پر نظر آتا ہے کہ یہ دوسروں سے بہت ہی ممتاز ہے آپ اختلاف کر سکتے ہیں کسی سے آپ کو اختلاف ہے اصولی طور پر آپ کا حق ہے اختلاف کریں لیکن رد کرنا اور ان کی چیزوں کو بلکل ہی غلط کہنا اور ایک غلط چیز کو صحیح کہنا یہ غلط ہے